الیکشن لڑ رہے ہیں اپنا تمام پر تحفظات اور خطشات کے باوجود آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ ہاؤس نام کمل ہے جب نام کمل ہاؤس ہو تو اس الیکشن کی کیا سینٹیٹی ہوگی لیکن ہم پھر بھی الیکشن لڑ رہا آئینی کردار اضاف کریں جمہوری کردار اضاف کریں گے اور اپنا وہ مطالبہ آج پھر دورائیں گے کہ ہمارا جو منڈیٹ آپ نے چھینہ ہے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو واپس دیا گیا جنہوں نے ملک کی طبائی کی ہے اور دوبارہ بیٹھ گئے ہیں جالی منڈیٹ پہ بیٹھے ہیں جو جھوٹ پہ جو حلف اٹھائے اس کو اللہ کی مدد آئی کل کتنے لوگوں نے سو سے زیادہ بندوں دے در جھوٹ بولا بندے خان کی جیتے ہیں اور آئے یہ لوگ دیکھیں ہم نے صرف اوٹ کیلئے نہیں کہا ہم نے ایک لارجر اپنٹرس کیلئے بات کی ہمارا بیسکر یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن ایسے الیکشن بنیں کہ سب کو قابل قبول ہو پھر فری الیکشن ہو سب کو اپنٹریٹی ملے جس طرح الیکشن ہوتے ہیں وہ آپ دہ رہے ہیں کہ کوئی اس کو اسب نہیں کرتا اور اس کی پنیادی ہو جائے یہ ہے کہ مطلب جس میں جو ہے نا جتنی ریکنگ اور جتنی آہ دلنے سے ریکن ہوتی نا تو اس کی کوئی ہمارا صرف صدی ہے کہ جب بھی الیکشن ہو ہم ایک ایسے الائنس کی طرف جا رہے ہیں کہ ون پانچی جندہ پہ پاکستان میں پری ایڈ پیئر ایڈکشن ہو عوام کوئی منٹیٹ ہو کہ وہ اپنی نمیدگی چلیں اور کوئی کسی قسم کی اس الیکشن کے اندر جو ہے نا غیر ضرور انٹرپیر اس نا ہوتا ہے کل جو بحول ہم نے ایوان میں دیکھا کیا یہی جمہوریت ہے اتجاز سب کا حق ہے لگے کل جو یہاں پر ایوان میں ہم نے دیکھا دونوں طرف سے نعرے بازی ہوئی گیلریز میں سے نعرے لگیں کیا کہیں گے آپ اس دلطل میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چور بیٹے ہو جس کے پاس میں ڈیٹھ نہ ہو جو فارم سنتالیس کے پیداوار ہو ان کو مجھے کافی لوگوں نے کہا یہاں بھی لوگ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ رات کو ان کو بتا تھا کہ آپ شکست کھا چکے ہیں صبح اس کو اطلاع ملی کہ آپ جیت چکے ہیں آپ خود سمجھتے ہو آپ بھی توڑا دیکھیں یہ کس طرح ہوگا کہ سب کو ساتھ دیکھے چلیں گے جتنی ہے چاہتہ دکھوں کو روپاہ کچھے پھڑ کے پسام سے یار بندی پہ توڑاں گھنے کی جیتنی ہے جو ملی کہیں گے اٹھتے بھی بنا رہے نینہ ہوں لیا تیروں نا اٹھتے بھی بنا رہے نینہ ہوں لیا تیروں نا ہے اٹھتے بھی بنا رہے نینہ ہوں لیا تیروں نا موسیقی